نہ معاف کرنے والے نوکر کی تمثیل جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ خدا یہ تقاضہ کرتا ہے ہم سے کہ جس طرح خدا نے ہمارے بے شمار گناہ کو معاف کر دیا ہے جو انگنت ہے جسے ہم گن نہیں سکتے تو وہ خدا نے ہمارے گناہ کو معاف کر دیا ہے تو اس نہ معاف کرنے والے نوکر کی تمثیل کے ذریعے خدا مجرسل مسیح ہم سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر جس طرح ہمارے گناہ خدا نے معاف کر دی ہمیں دوسروں کے گناہوں کو معاف کریں یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم دعائے روبانی کو پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصور وعی کو معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور معاف کر تو مطی کی انجیل اس کے دارے میں باپ کی پچیس فیض میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو دل سے معاف نہیں کریں گے تو خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو وقت ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں جن کے گناہ اتنے نہیں ہیں جن کی خطہ اتنے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے بے شمار خدا وعنی جس مسیح کے وسیلے سے ہمارے قناہ ماف ہو چکے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمیں بدلی ہوئی زندگی سے دوستوں پر ظاہر کریں بدلی ہوئی زندگی میں ایک معاف کرنے والی زندگی ہو کیونکہ ماف کرنا خدا کی صفت ہے